ٹوماٹر کی بڑتی خیمت نے کسان کی جان لے لی ریاست اندرپدیش کے ظلِ انہمیہ میں نامعلوم افراد نے بتا جاتا ہے کہ ٹوماٹر کے ایک کسان کا ختل کر دیا سمجھا جا رہا ہے کہ ٹوماٹر کی خیمت میں بھاری اضافے کے بعد کسان نے اسے سبزی کو فروغ کرتے ہوئے بھاری رقم حاصل کی اور اس رقم کو لوٹنے کے لیے نامعلوم شر پسندوں نے کسی کسان کو موت کے گھاٹ اتار دیا 62 سالہ کسان راج شکر ریڈی کا چاہر شمعے کے روز مدنپلی منڈل کے موزے بوڈی مالدینی میں ختل کر دیا گیا پولیس نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ منگل کی شب ختل کی یہ واردات اس وقت پیش آئی جب ریڈی دودھ سربراہ کرنے کے لیے گاؤں جا رہا تھا نامعلوم حملہ واروں نے اسے روکا اور اس کے ہاتھوں اور پیروں کو ریشم کے دھاگے سے بان دیا اور توال کے مدد سے اس کا گلا دبا کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا وہ زرائی کھیت میں رہتا تھا اور دودھ سربراہ کرنے کے لیے گاؤں گیا ہوا تھا راج شکر ریڈی کی اہلیہ نے پولیس کو بتا کہ چند نامعلوم افراد ٹاماٹر خرید نے ان کے کھیت آئے تھے مگر میں نے انہیں بتا دیا کہ راج شکر ریڈی دودھ پہنچانے کے لیے گاؤں گئے ہوئے ہیں یہ سنتے ہی نامعلوم افراد وہاں سے چلے گئے ٹاماٹر کی خیمت میں خوش رابے اضافہ کے بعد کسان راج شکر ریڈی نے مارکٹ میں ٹاماٹر فروغ کرتے ہوئے تیس لاکھ روپیے کمائے تھے شباہ کیا جا رہا ہے کہ اس خطل کا تعلق اسی سے ہے پولیس اس بات کی بھی تخیخات کر رہی ہے کہ آئے کسان گاؤں جاتے وقت بھاری رخم لے گیا تھا پولیس تمام زاویوں سے اس کیس کی تخیخات کر رہی ہے ڈی ایس پی نے کہا ہے کہ اس کیس کی پولیس کی چارٹی میں تشکیل دی گئی ہے تخیخات کے حصے کے طور پر پولیس نے ڈاکس کی مدد خدمات بھی حاصل کی ہے یہ کتے جرائم کے مقام تک سے متاثرہ کے مکان تک گئے پولیس کو شباہ کے تین سے چار افراد نے اس جرم کا انجام دیا ہے زلے اس بی نے بھی مقام واردات کا معنی کیا متاثرہ کے افراد خاندان سے بات چیت کی اس کسان کے پسمندگان میں بیوی اور دو بیٹیاں شامل ہیں دونوں بیٹیوں کی شادی ہو چکی ہے اور دونوں بینگلور میں مقیم ہیں بیوروریپورت ایتر نیوز ایتر نیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں